الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقاد الحمید وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا نَزِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک مرتبہ بڑی محمد تاپڑو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَبِكَ یا حبیب اللہ رب شرح لی صدری وَيَسْرُ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ افْقَهُوْكَ وَلِي أَمَّابَاد وَاجْبُ لِي تَرَام وَاجْبُ التعظیم میرے دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسید میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل جندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری عرطواری حاضری قبول فرمائے جس محبت ایک کو نہیں ساتھی گفت بجھ جس پیار جس چاہد جس سقیدت دنال بانی محفل حافظ محمد امیر حمزہ صاحب اور محمد عثمان صاحب دیگر اندہ ساتھیاں جنہ جنہ جو جو کوشش کر کے آبائی حاجی محمد شریف صاحب اور ماشاءاللہ شاہ صاحب سید عویس علی شاہ صاحب دیگر میں وہ فلیکس وینہ پہ میں کلے کلے نہ پوچھنا کہ یہ سمجھے لگی جو ہے وہ پڑھ لینے تو انہ نے بانیان نے خوبصورت محفل پاک سے جا کے منو اور توانو حضور دییاں گلہ کرنے موقع دیتا ہے اللہ تعالی انہوں اس نے عجر عظیم اتا فرمائے اللہ تعالی تو اڈی اس محبت انہوں سلامت رکھے ٹائم کا ڈے ہے تشریف لے آئے ہو اللہ تعالی اس نے ذکر دیا برکتا میرے تھے تو اڈے کھراویج جان تو پہلے پہلے ساڈے کھراویج داخل فرمائے لو جی شاہ صاحب نے جو عقب فرمایا وہ دیت تعمیل کا اردہ میں اپنا سبق شروع کرنا چاہنا میں چونکہ مختصر وقت میں مختصر گفتگو کرانگے میرے تو بات بھی ماشاءاللہ اکاری گلفام احمد سیالوی صاحب انہوں نے خصوصی کتاب ہوئے گا ایک موقع میری بات گزارے سن لو میں خطبہ ترنم لنہی پڑھے چونکہ میں اگے بھی جا کے بیان کر رہے ہیں میں کہ برعانہ در اے شوق ہوتے جو جا کے پورا کر لیں ایچھے ٹائم بچا لیں لمی تمہید میں ویسے ہی قدیلی بننی وہ یدہ کرنا مندہ جناب چونکے چنانچہ گویا کریں تو تاہاں جا کے گل شروع کریں نہیں تسی بیکھو کہ دوسرے منٹج میرا سبق شروع ہو جائے گا ایک ہی آدھ رکھے آجی ویڈیو میری ریکارڈ ہونڈ رہی تسی باعثیت لوگ بیٹھے ہو میرے سردہ تاہج بیٹھے ہو میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہوانا نہیں نہیں میں گل کو نہیں کیتی ایک وسل نہ ہو رہی ایک ریکارڈنگ میں پھر نہیں دے ہوئے گی جو میں بیان کرنگا ایک ایک لفظ ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں گا کیوں کہ تو آدھا تے میرا عقیدہ ایک کوئی سن سن تالی دا نہیں ایک کوئی مولویہ تے پیرا ہجرے ہیں جو بیکن ہی کڑھے یا اہل سنت دا عقیدہ یا رب دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے شیر میں چنگا پڑھ لئی نامینو اللہ خوش گلوب رہا ہے میں شیر سونا پڑھ لئی پر شیر تقریر نہیں ہے اے یاد رکھا دے شیر جسٹک سو کے تقریر اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے میں اپنا مسلک اپنا عقیدہ پہلا بیان کرا پھر انشاءاللہ اگر تو آڈا داو کوئی اگر تو آڈی اجازت ہوئے تو میں سبق شروع کرنا چونکہ تو آڈے سپیڈ ویچ میں پہلی دفعہ آیا میں تو آڈے مزاج دا نہیں پتا موڈ دا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جان دے میں توڑا مزاج نہیں جان دا ایک گال سن لو ادھے منٹے سنانا چاہنا اگر تو آڈا میری گال دی سمجھنا نہ ہوئے پھر میں تو انہوں خود اجازت دینا بولنا نہیں کیوں گال میں تو انہوں اپنی سمجھانوچ کامیابی نہ ہویا تو آڈا میں ڈیمانڈ کرنا جیو چی آکھو سباہ اللہ جی باوہ کھڑی جنگار گا سباہ اللہ تو آڈا کہنا ہے ویلڈے اگر سمجھ نہ ہوئے تو فیر نہیں بولنا میں خود اجازت دینا پہ یہ سمجھ آ جائے پھر ڈنڈی نہیں مارنی پھر مسکرا کے سوان اللہ کہنا ہے تاکہ منہ سمجھ آ جائے کہ تو انہوں میری گال دی سمجھ آ گئی میں کوشش کران گا میں رک رک کے بولا ٹھہر ٹھہر کے بولا اپنی بات پڑے ذین دے سانچیں جو اتارنے کی کوشش کران گا لوگ یہ درات میرا انہوں نے سمجھ شروع ہو گئے انہوں نے توجہ فرمائیو خالق کائنات نے قرآن میں چید فرحان رشید فرقان حبید جندر ارشاد فرمایا ستوہ سپارہ سورت الانہم توجہ فرمائیو لوگ جی سورت الانہم ستوہ سپارہ میں رک رک کے بولاں گا ایک ایک لفظ نہ ترجمہ کراں گا اللہ فرما دے وا اور میں کہہ جی جس سمجھ نہ ہوئے تو پھر نہیں بولنا جس سمجھ آوے تو پھر بولنا ہے پھر سنو مجھ لیا کیا ہے قرآن نے وا اور اذا سوڑے ہیں جس ویلے جس وقت جس گھڑی جس لمحہ جس ٹائم جس ساعت جاہا آجان وَإِذَا جاہا کوئی گھلہ نہ کروئے وَإِذَا جاہا اے میرے آس سوڑے ہیں مبودبا جدو آجان کار تیرے بھوئے تھے اے کار سمیر مخاطب دیئے وَإِذَا جاہا کَمْلِي وَالِيَا جِدو تیرے بھوئے تھے آجان کون اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَاجَاتِنَا رَبُ الْعَالَمِينَ فرمانتا ہے مبوبا او لوگ جنہیں اللَّذِينَ آئیتاں تے ایمان رکھنے والے اے جنہی میں چھتھی جنہ والکر لیئے نا اے قرآنِ مجید برحانِ رشید اے میری تے تیری محبت دیا گلہ اے راز و نیاد مبوبا جدو قرآن دیا ایتنا تے ایمان رکھن والے تیرے بھوئے تھے آجان فَقُل سوڑے ہیں لبِ وَحیو جوحانو کھول سوڑے ہیں مجدہ سنا بچارت سنا خوشتبری سنا اے رسول اللہ دے بھوئے تھے ان والے ہو سلامن علیکم اے نصیبہ والے ہو میں رب دا یار توڑے تھے سلام پے جنہ والے ہو تسی قرآن کار جا کے پڑھ لو خود بتالہ کرو چھڑو مولوی انو چھڑو پیرانو قرآن تو بڑھا رحمر کوئی نہیں خود بتالہ کرو خود ایمان تعدہ کرو اللہ فرما دے مبوبا جدہ تیرے بھوئے تھے تُو کہہ سلامن علیکم کہ اے لوگو میں رب دا مبوب توڑے تھے سلام پیجنا اُڑ پِنڈ والے ہو تفسیرِ روح البیان ایک روح المعانی دو البحر المحیط تن کرتبی چار اور تفسیرِ مظہری پانچ اے پانچ تفسیرہ ویچوں میں پڑھے ہیں اگر اے نا پنجاوی چوہ خود تو تنوخاندی ذمہ داری میری ہے کسے چھویں تفسیر ویچوں تفسیرہ بلے آؤ اوہ میرے متعلقی کمی ہیں میں پڑھ نہیں سکے آپ میری نہ لیکی یہ گالے ضرور ہوئے گی اے نا پنجاوی چو پچھونا جے پھر میں ذمہ دارا مفشری نے کرام فرما دے نے پینڈ ڈالے ہو اس آئے مبارکہ دے دو ترجمے نے دو احتمال نے دو صورتہ نے کی پہلا ترجمہ میں مبوبہ جنہا تیرے بوئے تھی آجائے سلام علیکم کہ میں رب دے یار دے سلام پیجنا یہ دا دوسرا ترجمہ دوسرا احتمال دوسری صورتے مبوبہ جنہا تیرے بوئے تھی آجائے سلام علیکم میں رب دے سلام پیجنا جنہا میرے یار دے بوئے تھی آئے سلام علیکم دا مرجہ رب دی ذاتے فرمایا میں رب دے سلام پیجنا یا اللہ بوئے تیرے نبید ہے سلام تیرے واللوئے یا اللہ بوئے تیرے نبید ہے سلام تیرے واللوئے فرمایا ہی تھی تنہوں میں دسنا چانا یار دا بوئے رب دا بوئے یار دا بوئے رب دا بوئے اور سنو سنیو میرا تھی توڑا عقیدہ پتہ کی عقیدہ اے احل سنت اسی جنو وی مننے حضور دی وجہ تو مننے سنو سنیو میرا تھی توڑا عقیدہ اے ہے عقیدہ اے احل سنتے ہیں اسی جنو مننے حضور دی وجہ تو مننے ساڑی عقیدہ دا مرکز حضور دی ذاتے سنو اسی حضرت سیدنا شریف کے کبر دے نوکر جنوکر نے بولن اسی صدیق پاک دے نوکر اسی عمر پاک دے نوکر اسی عثمان پاک دے نوکر اسی مولا علی دے اسی مولا علی دے نوکر حضور غوص عظم دستگیر یارنوی پیر دے نوکر اسی حضرت مجدد الفیسانی دے نوکر اور سنا سنیو خطا دی ذاتی کس میں اسی یوم سنی کے کبر منانے اسی یوم فروقیعہز منانے اسی یوم مولا مشکل کچھا منانے اسی یوم عثمان غری منانے اسی یوم مجدد الفیسانی منانے اسی یومِ خوص و عظم دستخیر بنانے ہیں اوہ پینٹ والیوں خطاعتی عزتی کا سبر اسی قدیع سیدی کے ایک بردتے نہ منایے یہ صدیق میرے نبید نوکر نہ ہوڑتے اسی قدیعہ میں غروبی آزم نہ منادے اسی قدیعہ میں عثمانِ غری نہ منادے واللہِ عظیب اسی علیدہ نامی نہ لیں دے یہ علیدِ گلوچ مصطفیٰ دی گولامی دا پٹا نہ ہوں اسی جنو مننے ہیں حضورتی وجہ تو مننے ہیں ساڑھی عقیدہ دا مرکز حضورتی ذاتیں ایک بنیادی گل یاد رکھیا جے اور ڈنگیاتی چھوڑتے ہیں نا پہا جے میں جوشوی جگل کرنگا نا منو پوری ہوش ہوئے گی مکی پہ آنا اے نہیں کہ شاہر جوشوی جائے سے گل موہ نکل گئی ہے منو پوری ہوش ہے مکی پہ آنا لوکوں واللہ باللہ تلہ ساڑھی عقیدہ دا مرکز حضورتی ذاتیں جیدی نشبت جیدہ تعلق جیدہ رابطہ جیدہ لنک جیدہ کنیکشن میرے نبی دے نالے او دے پیر دی جتی سید بروہن ایدر دے سیردہ تا آجے جیڑا میرے نبی دے دردہ باغی ہے نا پاوے کوئی جڈاوی کنگی آنا ہے انو میں اپنی جتی تو وارد کے بار سٹاں گا رب پہ جا پا دی کا سمر اسی نالے او دے ماراں گے جیڑا حضور دے نالے مارے گا اسی نو منہ گے جیڑا حضور دے نشبت ہوئے گی جیدہ تعلق حضور دے نال ہوئے گا سنیو ایدر تک بات سنو حضرت حضور دی آل صحاب ازواج اولادیں بہت اٹھے دیں گا اللہ نے بہت اٹھے دیں گا اللہ تانو میں مجدد پاک دا فرمان نہ سناوا حضرت مجدد الفسانی آپ کی پہ فرما دیں فرما دیں دنیا والے ہو آل رسول صحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول بہت پچھے دیں گا لے ساڑھا سنیا دا عقیدہ اے ہے او ربی محمد اشت اسی ربنوی تامانے ساڑھے نبی دا ربے او جیڑے کیمرے نے پاہ جان تو پچھے بیٹھے نے اللہ پاک رہے سے مینے مدینے جان بھائی ہے اسی ربنوی تامانے ساڑھے نبی دا سنو کا کیا کیا ہے میں جڑی گل کیتی میں جناب ایک گل ایک نفع کیتی جاگا سکریر دے دوران دوسرا کلمہ بولے میں کہا جناب کی ہوئے شاہ باشے تو اٹے ربنو تامانے نبی دا ربے کمال نہیں ہو گئی وہ اللہ دے ہو بندے ہو رب پہید ہے نبی بات اچھے ساری کائنات میرے اللہ دے موتاج ہے وچھے ہی نبی پاک رب کسی دا موتاج نہیں یہ تو اسی چڑی گل پہ کر دے ہو ربنو تامانے مصفادہ ربے میں کہا مولانا ہاں میں اپنے دعوے تے کائمہ مجدد بغدہ فرمان پڑھے کسی دنیا دے پیر دا مکولہ نہیں پڑھے مجددہ رہاں ہاں او ربی محمد است اسی ربنو تامانے ساڑے نبی دا ربے ہر دعوے دے ایک دلیل ہوں دیئے دعویٰ میں کیتے ہیں سنیو ایک توجہ فرمایا جی جنت وے کیجے اچھا جڑے نہیں بولیو نا وے کی جنت وے کیجے دوزخ وے کیجے پورا وے کیا جی فرشتے وے کیا جی رب وے کیا جی ہر شہد ساڑھا ایمان ہے کیدی گالتے تمہار کیتا جی اوہ لوگ کو میرے نبی آکیا جنت ہے اساں کیا جنت ہے نبی فرمایا دوزخ ہے اساں کیا دوزخ ہے نبی آکیا اورانے اساں کیا اورانے نبی آکیا فرشتے نے اساں کیا فرشتے نے اوہ نبی دو نوکرو نبی آکیا رابے اساں کیا رابے نبی آکیا ایک کے اساں کیا ایک کے نبی آکیا لامکہ اساں کیا لامکہ نبی آکیا بے صورت ہے اصلا کیا پیس حورت ہے اصلا رب نبیدی زمانتے تبار کر کے مننے ہے ورنہ اصلا رب ویخیا نے کوئی نہیں اصلا جنت دوزق خورا فرشنے کچھ نہیں ویخیا ہر صحیح تے ساڑا ایمان ہے کیوں اصلا نبیدی زمانتے تبار کیتا ہے جی تو اصلا رب نبیدی زمانتے تبار کر کے مننے ہیں پھر کیوں نہ میں کہوں رب محمد است ہاں اصلا رب نبیدہ رب شاہ جی پھر دوسری کیا کھو گے میں کہے جو کہ رب العالمین دے مبوب دی زمانتے تبار کر کے مننے بیٹھے ہیں رب نوتا مننے ہیں ساڑے نبیدہ رب پھر کیوں نہ یزیاں کیے میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن میرے نبیدی زمان ساڑے وار میں ادودہ سوچنا تھا پھر کوئی سوکھا جائے شیر پڑا کوئی اے ناکھے گے شاہ جی کسی مشکل پڑھ دیو پھر حضورتہ ذکرے زرا محبت نال میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن میرے نبیدی زمان ستے قرآن میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن ساڑے نبیدی زمان ساڑے وار زمان ساڑے وار ساڑے وار جنگا لگ دائی نہیں کسے ہوردہ بہیا چنگا لگ دائی نہیں کسے ہوردہ بہیا ہاں لوگ کو خدا دی زندی کا سمر اسی جنوں منے ہیں حضورتی وجہ تو منے آئے لو جی سنو درہ کنٹرول جی ویسل میں باقی عید پڑی ہے برکت واسطے جنہاں میں بیان کرنے ہو ایک لفظ میں گفتگو کرنا ہے جا آقا جنہاں نبید بوئے تے آ جائے جنہاں نبید بوئے تے کچھ ہی بولو جنہاں نبید بوئے تے لو جی میرے موضوع دی پہلی عدی سنو ذرا توجہ کرو اپنا عقیدہ سنو کہ خدا دی قسم تیرے سینے تھنڈ پہ جائے گی شیر میرا زاؤ کے یہ تلیل نہیں تلیل عدیش ہے اور سنو میرے کرو جتو میں عدیش پڑھا لگا نا سنیو کتاب دنائے کنزل امال لیکھ لو میں سپیکر تو پچھے ہو گیا کوئی یہ نہ کہ روڑا پہ آسیسان سمجھ نہیں ہے یہ نیاکیاں کی یہ جتو حدیث پڑھا لگا کتاب دنائے کنزل امال ایک پورا سیٹ میرے کتب خانچ موجود ہے ویڈیو میری ریکارڈو ہونڈا ہی ہے میرے نال تو رہا میں تنہوں نہ وخاوا میں تر دین دارا نبی دو گلاموں انہوں لکھنوالے حضرت علامہ الشیخ علی متقی رحمت اللہ تعالی اس کتاب دے مصنف نے تو سب میرے والے وکڑھ رہے ہیں میں تنہوں کر کے وخانچ حضرت شیخ علی متقی فرما دے ملاتیو مولا علی مشڈل کشا شیر خدا حل عطا اسدلہ وجہ اللہ کاب دا گوھر بولو میٹا بولو کاب دا گوھر سہرہ دا شہر حسنین دا بابا نبی دا ویر سنیا دا پیر تو سب میرے کیا ہے میں مولا مجھ کا اپنے بابے دے لکب بول دیا اپنے باعثت مجمع نو بکھی ہے ایک فرمان سن لو صاحبہ پتہ کیا دے نہیں اوہ نبی دو نکرو بڑھتھانے ہو کنہ کنہ نعرف المنافقین بذکر حضرت علی یہ ہے صاحبہ اندے نے جدو سانو داڑی دستار جببہ کببہ عبادت ریاضت ویڈ بناوڑ شگر تصمیم سلام رہا بے کہ پتہ نہیں سی نہ لگ دا اے منافق ہے کہ مومن ہے فرمان دینے اسی علی دا نہ آنے ہی دے سا اسی علی دا نہ آنے ہی دے سا جناب پھر کیوں دا سی فرمان دینے علی دا نہ سن کے جیت بوتی تھلے لمگ جان دی سی اوہ مکروش شکل اور کوڑی ہو جان دی سی اسی پیچاند ہے یہ اندر دا کوڑا ہے یہ اندر دا بغیرہ تے یہ اندر دا گھند ہے تے جے علی دا نہ سن کے چیرہ کھلدا سی نا جوانو اللہ توڑی یہ جوانیا سلامت رہے علی دا نہ سن کے چیرہ کھلدا سی نا تے صحابہ فرما دے سنو پتہ لگ دا یہ پکا مومن ہے ایک سن لو میرے ہیں نا دوستہ تو رہے کے یقین اللہ 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 سلامت رکھی ان کے سی ساری اللہ بیک آ رہے ہیں لیکن چونکہ رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ حاصل عقیدہ تے انہا میرے نوجوانا تو لے کے آہ میرے نوجوان تک میرے سونڈالے پائی جان تو لے کے میرے اینہ پائی جان تک میں توڑی گوائی دینا اے جننے بیٹھے نے کوئی ہے نا چو منافق نہیں سارے مومن نے کوئی توڑی چو منافق نہیں سب پکے ٹھکے کامل مکمل اکمل مومن بیٹھے نے پتہ لگے اے ٹلے نہیں اے چارج مومن بیٹھے چونکہ میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں نو چس آ جائے گی اچھا پتہ نہیں کال لے آو بعض انوائرمنٹ بھی انوائرمنٹ جڑے نا او بندے نو اس پاسے لے کے اندے نے تقریر تو میں کرنا آئے ہیں یہ شارہ مندسید یہ ہے تو ماشاءاللہ میں پڑھنا پہ بورڈ وائٹ کر یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میرے بابے دن آئے یار اے لکھیں فاطمہ یا علی یا محمد یا حسن یا حسین یا امام زمانہ مدد ساڑے کا عردہ نا آئے پہ ہی تو آڑے پہ عوضی کو گل کرے تسی خوش ہو بہو دے ساڑے پہ عوضی کو گل کرے تسی خوش ہو بہو دے پھر صدیق علی علی پتر خوش ہو دینے نا اور سننا درہ میں تنو اپنا گفتگو دا موضوع اپنے بابے دی گل تو سنا لگا یاد رکھے ہیں میں بار بار پہ آنا میری بیعث کسی نہ نہیں منوان دی میری کوئی سمداری نہیں سنان دی تے وخان دی میری یہ حضرت سن حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ تعالی حدیث کنزل امال جلد نمبر تیرہ اوہ دوچ کی لکھ دے رہے اوہ ملادیو مولا علی مشکل کو شاکر رحم اللہ وجل کری تو ساں میرے پر دیکھ رہے تو میں کھر کے با کھا رہا ہے آپ دا ایک مرید خاص خاص مرید پیران دے بڑے مرید اندینے لیکن بڑے خاص اندینے کوئی بڑے خدمت ممور اندینے حضرت شیخ علی متقی فرما دینے اوہ ملادیو مولا علی مشکل کو شاکر ایک مرید خاص اندھی ڈیوٹی پتا کیسی جدو تجدی نماز دے ویلے مولا علی بیدار اندسانہ وضوح کراندہ سا جدو نماز تحجیت میں لے علی بیدار اندسانہ وضوح کراندہ سی سنیوں ایک در میرا بابا مولا علی بیدار ہوئے نماز تحجیت میں رہے ہیں حضرت شیخ علی متقی فرما دینے اوہ مرید خاص آپ اندھو وضوح کرانے ہیں ہن تو ساں میرے پر دیکھنے ہیں آپ اندھو وضوح کرانے ہیں مولا مشکل کو شاہ وضوح کر دینے پر وضوح کر دینے کر دینے میرے بابے نے قدمہ پاکا نو توتا اوہ لوگ کو جس نے علی نے قدمہ نو تو لیا نا قدمہ نو توکے میرا بابا اپنی جگہ تو اٹھا لگے نا اوہ مرید خاص قدمہ جاتا رکھنا مرشد جی لج پالو پیرو فرما ہاں جی ہاں میرے سنو ہاں میرے مرید کی گا لے آندھا سرکار آوٹو ٹیم ویک ہو کے ڈاس ہونا ہے جتی زبان ٹھیک نہیں ہو چوپر جنوے باقی دیجے بولنے سبحان اللہ آندھا لج پالو اے ٹیم ویک ہو کڈا سوڑا ہے فرما ہاں تچتی نمازو بھیل ہے آندھا سرکار تجت لے تو انوٹ کے وضو کرانا نوکرہ تو اڈا کمییا کجھ چوڑی پاؤو نا سرکار آئے جناب کو چوڑی پاؤو نا جس لئے وہ نے انہی گل کی تھی نا حضرت شاق علی متکی فرما دینا مولا علی مسکرائے کھر کھنا کے بڑا مسکرائے انہیں اکھر سرکار کوئی منگنج غلطی ہو گئی کل لفظہ دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کل لفظہ دا انتخاب ٹھیک نہیں ہویا جناب کوئی منگنج کوئی غلط ہو گئی فرما نہیں ہوئے اب منہوں کو بھیلہ یاد آگئے آندھا سرکار انہیں دیل لین چھڑو انہیں دس سوہ سے کیوں ہوئے آئے انہیں دیل لین چھڑو اے دس سوہ مسکرائے کیوں ہوئے سوڑتے اپنے سینے تھنڈ پاپنے نبی دا فرمان سوڑ حضرت مولا مشکل کو شاہ فرماندے نے جس نے انہیں پوچھیا نا دس سوہ مسکرائے کیوں ہوئے علی پاگ نے فرمایا میرے مرید اوہ منہوں کو بھیلہ یاد آگئے اوہ وقت یاد آگئے انہیں دا چناب کیڑا فرماندے نے خدا دی حصتی قسم ایمین نماز تحجتہ بھیلہ سی اوہ میرے مصطفیٰ چان رحمت نو میں وضو کراندہ سوڑا اوہ علی فرماندے نے میں نبی پاگ دوں وضو کراندہ سوڑا انہیں طرف کھمروانے انہیں لج پالو پھر فرماندے نے جس نے حضور میں وضو پہ کرونا میرے نبی پاگ وضو فرمانے نے وضو فرماندے فرماندے میرے نبی پاگ نے جلے قدمہ پاکانو توتا علی فرماندے نے میرے مرید میرے مصطفیٰ نے قدمہ نو توتا سرکار اپنی جگہ تو اٹھے لگے جویں تو کیتے نا بلکل انجی میں حضور دے قدمہ تیسر گئے یا رسول اللہ آقا جی اور حضور وضو کر دے رہے علی دے اگلی حضور ون دے سنب حضور اٹھا لگے یا رسول اللہ حضور ون کر گئے نہیں لوگ کو علی دی نظر نبی دی نظر نبی دی نظر علی دی نظر میرے نبی دو گھلا مجھے شلے علی دی نظر نظر ملی ہوئے گی میرے مصطفہ دی میری محبت ہو دیئے علی المرتضہ دیئے ایک ہوئے گا اکھدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ میری زردگی بنا گیا اکھدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ میری زردگی بنا گیا اکھدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ اکھدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ میری زردگی بنا گیا بنا گیا علی المرتضہ کیا میری اے کمیوالیو اے خدا دی خدا ایدے بادشاوا اتھے اتھے تیری اتھے اتھے تیری اشارہ اشارہ کم آ گیا کتھ ہوتے تیرائی اشارہ کم آ گیا کتھ ہوتے تیرائی اشارہ کم سنو 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 توجہ ہے گوارٹی کنٹرول فوری میرے باہر بکھو میں بات منظر کشی کرنا چاہنا علی پاک فرمائے دینا ملوہ وقت ہی آدھ آگئے بلکل ہی باندھرانا کر دیا کرو اندھا جناب و کیڑا جناب کیڑا حضور نے فرمایا مولا علی فرما دینا حضور فرمائے دینا مختصر میں مختصر کرنا علی پاک نا اندھا حضور قدمہ پاکہ نو توڑن پہ جس لئے حضور نے قدمہ نو توڑے آنا حضور اپنی جگہ تو اٹھا لگے بابا مولا مسکل کشاہ پاکہ یا رسول آقا جی فرمایا جی علی اندھا سرکار اے ٹیم ایک ہو اٹھو کڑا سونا ہے لج پالو ٹیم ایک ہو کڑا سونا ہے فرمایا جی علی ہاں آتا جدی نماز بھیل ہے مدینے والے آ تو انہوں تجد لٹھ کے وضو کرانا ٹیم اٹھا سونا ہے کچھ چوڑی پاؤنا ہے اور جو میرے نبی نے علی دی چوڑی پایا ہے نا ہاں میں تیرے نبی پاک دا فرمایا تیری چوڑی پا کے جوانتے میرے تیرے عقیدہ دی مضبوط ہو جائے عقیدہ پکا ہو جائے علی پاک آنڈے نے جس لئے حضور انہوں میں نہیں کرتا حضور کو چوڑی پاؤنا حضور مسکر آپ ہے فرمایا منگ علی کی مانگنا ہے منگ علی کی مانگنا ہے علی فرما انہوں نے ملا دی ہو جس لئے میں نبی پاک دا اندھا سے گفتگو سنے میں کہا یا رسول اللہ تو اڈے قدمہ دی خواب دا صدقہ ہر شئے میرے کل ہے حضور ہر چیز میرے کل ہے آج جی اتا کرن تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دیو یا رسول اللہ پھر تھوڑا جا علم دیو نبی دکلہ مجھے نہیں کہلو ہی نا حضور خمالی کیسا علم خود سنو ذرا علی یا اندھے نے محضور بھی بارکا چلز کی تا یا رسول اللہ اے میں تو آڈی زبانے ترجمان چو سنے ہیں لج پالو اس گلدہ بینوں پتے ہیں تو ساں فرمایا کہ قیامت اللہ تھیڑ ہوئے گا میدانِ معاشر بپا ہوئے گا امتہ بھی کھڑیاں انگیاں انبیاء بھی کھڑے انگے حساب و کتاب شروع ہوئے گا عمال تلدے انگے حساب شروع ہوئے گا مدینہ دیا تاجدارہ اے میں تو آڈی زبانے ترجمان چو سنے ہیں کہ تُو ساں فرمایا کہ میں اپنے اللہ دی بارکا چرز کی تھی ہے یا اللہ جس نے حساب و کتاب شروع ہوئے گا سب تو پہلے میری امتہ حساب ہوئے سب تو پہلے امتہ مصطفیٰہ حساب ہوئے مدینہ والیہ اس گلدہ منو پتے ہیں سنو 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 علیہ انگلہ یا رسولہ اس گلدہ منو پتے ہیں کہ سب تو پہلے امتہ مصطفیٰہ حساب ہوئے ہیں مدینہ دیا تاجدارہ پوچھنا میں اچانا کہ جدو حساب و کتاب شروع ہوئے گا سب تو پہلے امتہ پیش ہوئے گی مدینہ دیا تاجدارہ تواڑی امتہ پیش ہو پہلے بندہ حساب دیرواز تکڑا اللہ دے در بارکا پیش ہوئے گا نہیں ہون میں دکھ ہوئے گا جو سبان اللہ اڑی ہوئی تھی علیہ انگلہ یا رسولہ تواڑی امتہ پیش ہو پہلے بندہ جدو حساب و کتاب بھی اتداء ہوئے گی اوہ بندہ تیڑا ہوئے گا اے سن درہا حضرت شیخ علی متقی لکھ دے نا کندل مال ویچ حضور نے مسکرہ کے فرما اے پیارے علی کالا ابو بکر اسی تیق فرمایا قیامت والے دن جدو پہلے بندہ اللہ دے در بار ویچ حساب و کتاب دن واسطے پیش ہوئے گا جدو حساب و کتاب بھی شروعات ہوئے گی اوہ میرا ابو بکر ہوئے گا جڑا نہیں بولیا میں کی سمجھا بھائی فرمایا میرا ابو بکر ہوئے گا علی پتا کیا اندر ہے میرا بابا میرا بابا مولا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم مزد فزد وہ ابو بکر تیری بڑی شاہن ہے کیا باتیں نبی پاک نے تو انوہی صاحب و کتاب جو پہلے نمبر دے رکھے ہیں کیا باتیں ابو بکر دی علی اندر نے میں نا علیہ ذور ورز کیتا سم ممن کسے پیر دی کرامت نہیں سنا دا پیتا نمائے اللہ دے مموک دا فرما سنانا پییا میری گالوں میں میری پینڈ آ رہے ہو چوک کے پینڈوں باہر سٹو میری اوقات نہیں کہ تسی میری گالوں کو پکے ہو جاؤ کسے مولوی دی گالوں ہوئے کسے پیر دی گالوں ہوئے کسے مفتی دی گالوں ہوئے کسے زاکر دی گالوں ہوئے چوک کو باہر بگا ہو یہ توڑے نبی دی گالوں ہوئے وہ سینے نہ لاؤ حضرت مولا مشکل کو شاہد دے رہے کیا بات یہ ابو بکر دی وہاں ابو بکر پہلا بندہ ہی شاجت ہو حساب و کتاب دی شروعات ہو نہیں ہے ابو بکر جانگے کیا بات ہے سمم من یا رسول اللہ توجہ نمبر دے کون جائے گا علی فرما دے نظر و فرما سمم عمر الفاروق سمم عمر الفاروق علی دوسرے نمبر تھے میرا عمر پیش ہوئے گا آگے سنو علی فرما دے نرے نہیں کہلو ہی نا کہتے میں کیا وا 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 کیا بات یہ عمر تیری شاندی کیا بات ہے دوسرے نمبر تھے ہی حساب و کتاب عمر نہ پیش ہوئے گا علیہ اندنے سمم من یا رسول اللہ سمم من یا رسول اللہ خود جو سوال تو آڈیجن میں چاہ گئے ہے منو پتا ہے جو سوال تو اٹھے جنوے چاہ گئے کہ اگو اینجو ہے ہوئے گا ایسی سوال علی دے جنوے سی لیکن میرے نبی نے بلکل مترادف جواب دیتا عرض کیتا یا رسول اللہ عمر تو بعد تیجھے نمبر تے کون جائے گا علی فرمادہ نظور انج کر کے بیٹھے سن انج کر کے میرے نبی نے فرمادہ سمہن تا یا علی سمہن تا یا علی علی تیجھے نمبر تے تو جائے گا علی تیجھے نمبر تے تو جائے گا میرے نبی نے فرمایا علی تیجھے نمبر تے تو جائے گا علی انج نے پڑھتا آڑے ہو میں سوچی پہ آگیا تریجھے نمبر میرا دے گئی آئے 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 اوہ میں کی کہا اس تو کہ میں سوکھا نہیں کر سکنا اگر ان بھی سمجھ نہیں آئی تو میں نہیں سمجھا سکتا بھئی میں اپنی نکامی تے اطراف کر رہی علی فرمادہ نے کی بلا میں سوچی پہ آگیا ایک تیجھے میرا نمبر تے نہیں میں کہتا ہوں میرا پیوں آھندہ میرا تریجا بھی نہیں میرا پیوں آندہivel میرا تریجا بھی نہیں اور کوئی بندہ پھانک پی گیا کہتا ہوںی علی تے پیلا نمبر میں کہتا ہوں میں تے پھانک چھاڑ فظاуди کرے تے تو پتا لگیا علی تے نمبر کنو ہے کچھ چرس لوے ترے تے تے پتا لگیا نمبر کنو ہے نبی علی فرمادہ نے میرا تریجا نمبر تے نہیں حدیث نام خواہ میں ذمہ دارا تو اسی محزز لوگ بیٹھے ہو فرما دینا میں کہ پوچھ رہے ہیں حضور نو عرض کیتی اینہ عثمان یا رسول اللہ اے گہرت بند مواد ہے گہرت بند پترو ذرا سیند حضور لاکے بولو عرض کیتا فرما دینا میں سوچی پہ گیا ہے تیجہ نمبر میراتے نہیں چلو پوچھ رہا اینہ عثمان یا رسول اللہ لج پالو عثمان کدھر جانا ہے حضور نے فرما میرا عثمان ایڈا شرم و حیاء والا ہے ایڈا شرم و حیاء والا ہے علی میرا عثمان شرم و حیاء دا پیٹھ کرے شرم و حیاء دے مارے رب دے سمڑے کھڑا ہو کے حساب و کتاب نہیں دے سکے گا میں اپنے اللہ دی بارگتر کی دی یا اللہ میرے عثمان بغیر حساب و کتاب جنت دا اے میرا عقیدہ اے میرا عقیدہ آج سمیدہ عقیدہ حضور دی بارگتر حضور فرما دے نے علی میرا عثمان کھڑو حساب و کتاب نہیں ہڑا میرا اللہ میرا عثمان دا حیاء کرے گا حساب نہیں لبے گا تے گل سنو جیدہ حیاء رب کرے اوہ دو وڈاوی کو بے حیاء ہو زندہ جنہوں دا نہ کرے جیدہ حیاء رب کرے فرمایا میرا عثمان بغیر حساب و کتاب کرنا چاہے گا تے علی جیدو عثمان دا صاحب نہیں ہونا تیجے نمبر تے تسا ہی جانا ہے نا ناو جی اے تھی حدیث مکمل ہو گئی پترہ میں علی دا تسیباد بے چاہیو تو اندازتے ہیں میں آگے پیانا جڑا اگے بھائے کے نام بولے فرنٹ سیٹ تو بھائے کے سواری سو جاؤ ڈرور دا بھی سیر لائی آنڈی اگر آئی تھے بھائے کے بولن تو تیل نہیں کرنا پیچھے میں شاید اس گل دی ہر میں نے سمجھ رہا ہاں میں علی دا پتر تے طریقہ تلو میں نقش بندی آنا درہ علی دے پتر دی زبان میں چون نقش بندی آنڈی شاہر سو لے علی دے پتر دی زبان میں چون علی دے پتر دی زبان میں چون نقش بندی آنڈی شاہر سو لے فتر دو ہو فتر دو ہو نارایت کبیر ہچو کہ میرا بیر ڈنڈی نہیں مارنے کمالو یہ نارایت کبیر آخر تک ہچو کو نارایت کبیر جی نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت کبیر سو نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت کبیر ختم نبو تاجدار ختم نبو اینج کیا بات ہے کہنے ہیں کہ میں مجبور ہو جائے کہنے ہیں میں پڑھتھانے تو اڈیوی کیا بات ہے چودری بندہ نے میری دعوت نہیں کیونکہ میں اچھی جگہ بیٹھا لے چودری بندہ پانچ سا تاڑے نو بل گلانج میرا وکھی نا ہوں نا ہوں نا ہوں نا تہاں وہ میں پریشان پر ہو رہی نو میری گال دی چودری بندہ نہ بول لے صرف نبی پاگ دا کمی نبی دے کمیوں نو دعوت ہے تے کیا بات ہے تساہ انج کہنے ہیں کہ میں چھوڑی چوکے تو انہوں دعا دیلتے مجبور ہو جائے کہ تو اڈیوی اللہ نسل آباد رکھے میرے نبی دو گلاموں جس لئے علی نے سنی ہو بگی شان میرے مولا مشکل کنشہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر دی کہ علی نے بزبان حال اے ہویا کیا ہوئے گا مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم مصطفیٰ مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم مصطفیٰ 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 لٹایا نبی کے لیے مصطفیٰ 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 مصطفی 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 کے صحابہ سبی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یارے گارے نبی تیری جیو بھئی جیو پینڈ ڈالے ہو اللہ تو اڈیاں نہ سنا عباد رہے اللہ سلامہ درکے محمد نہ بولو سبحان اللہ نعرہ اتقبیر نعرہ اتقبیر ہاتھ چکے میرا بیٹنڈی نہیں مارنی آخر تک ہاتھ چکے نعرہ اتقبیر نعرہ اتقبیر ہاتھ چکے 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 نعرہ اتقبیر ہاتھ چک ختم نبو منصب نبی سبحان اللہ میں کہہ جیوہ میں صدق جاوہ ابو بکر پاک دے قدمہ دی خاکتوں میرے نبی نے صابق تاوے چوئے ابو بکر روپی لے نبر دے رکھے تے سنیو سنو اے تو کئی خالیوں ذہن ایدی شان کاتے دے ایدی وعد دے ایدی وعد دے دے ساڑھی اکات کیے پینڈ ڈالے ہو میں تن پہ رہے تھے میرے باشعور اور زیرک اور بھاریک سے لوگ بیٹھے میرے ایک ٹینشن نہیں محول ہے کوئی سمجھ کوئی نہیں میرے خوش ہے بندہ میری بات فالو کر دے پیا اے تو سنیو اے تو میرے نبی دیاں وندہ نے جنو چاہے جنہ چاہے جدو چاہے جو چاہے عطا کرے تو کیڑے پاسی ہو جنابا نمیہ نمیہ تحقیقات نمیہ نمیہ ریسرچہ مارکٹ رچاہ گئی ہے میری تحقیق مطلعہ نا تیری تحقیق تیتا تیرے ہوتے بھی ہاں عزیہ نوکر اے خدا دیا بندے تحقیقہ نو کسے سائیں مار کسے کھپے چھ سوٹا تو شکر کر تینو نوکرنج قبول کر لے تینو علم دا اہذا ہوئے جی آہا کٹے دے اہی دی واد دے اہی دا مقام چوک ہے دے اے دے وہ چیزہ نے اے دے زاتہ بڑھیاں اچھیاں نے حضور دی آلہ صحابہ زواج اللہ اے بہت اکتے دیاں گللہ نے ہاں سی نوکرنج نوکرنج لینا چاہیے تے شکر کریے تے دعا بھی کریے کہ مالک سانو نوکرنج قبول کر لے لہو جی علی دے پتر نے اپنے مرشد دی گالے سنائی نقش بند کینا دی مام دی گال سنائی اور میں نے اپنے بابے دی گال سکرنے دا بھی حق ہے چلو یہ بھی دونے کنزل مال شریف چاہیے سنانا کنزل مال شریف چاہیے سنانا توجہ میرے والے ہائے ہائے تسیلی بس آخری حدیث حدیث سنا کے تک ختم کر دیا گا حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسیلی میرے والے ویکھو میں تنہوں منظر کشی کر کے وہاں میں کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کی کردہ سی تو شاید کیوں تو رجائے تیرے دل میں میری بات کنزل مال دندر شیخ علی متقی فرمان دے پر تھا رہے ہو نبی پاک دی مسجد سی نبی پاک دی ممبر سی حضور دے صحابہ سن حضور خطاب کر رہے ہیں سن صحابہ خطاب سن رہے ہیں جنہ سیر مارے ہیں حضور دے مسجد حضور دے ممبر حضور دے صحابہ حضور دے خطاب حضور دے اجتماع باعثت اجتماع حضور خطاب کر رہے ہیں صحابہ خطاب سن رہے ہیں جتے میرے آپ پہجان بیٹھیں ماشاء اللہ کین آئی عفظ ابراہیم سارا تو اٹھا اشتیار تے نا دیتا رہے ہیں کوئی تھا آہ نکیب جتے عفظ ابراہیم سارا بیٹھیں میرے میں کو جتے عفظ ابراہیم سارا بیٹھیں حدیث دے راوی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے مدینہ دے تاہیدہ بے گناموں اچھے محضور دے ممبر پھلا کے عمر بن آس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ او گلوے چیرہ ریس امینوی کنفیق میں ہوئی لہو جی بزرگاں پوچھے ہے کہ وہ جیڑا مولا مشکل کو شاہ نو آپ دا مرید وضو کراندہ ہی نا جنہا ہے کو جوڑی پاؤ مسکرا پہ علی پاک نے پھر انہا رکی دیتا سی او گلوے چیرہ گئی تاہا انہا کیا سی سرکار انہا دین لین چھڑو دستو اسے کیوں حدیث سے پاک بچے یہ ہوں دا ہے کوئی علی وضاحت نہیں ہے کیونکہ جو لہو پاک مسکر آئے نا تو اوہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے کہ اوہ میرے کو منگیاں ٹھیک نہیں گیا اوہ میں لفظ ٹھیک نہیں بولے اوہ مو گلک نکل گئی تو آپ نے آنہا نہیں منو گھر ہی آدھا گئی آنتا جنافر اے چھڑو دینہ کیے تا لینہ کیے اے انہا بات دیا گلنہ نے دستو منو اسے کیوں اے نکال او گلک کلیر ہوئی سنو ذرا کنزل امال حضور دی مسجد حضور دی ممبر حضور دی صحابہ حضور دی خطاب اے جی تھی ابراہیم صاحب بیٹھے گا حضور دی ممبر کل آگئے تینہو چس ناوے کی تینہو چس ناوے کی تینہو مزیمے دارا آ کر کے دی السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی امرو بیناس آو کدھر آئے ہو ارکیتی لج پلو ایک سوال ہے ذہن میں چکر جنابی اجازت ہوئے تو میں پوچھنا ہاں پوچھو پوچھو کی سوال ہے سنو سنیو امرو بیناساندے نے مدینے دیا تاج دارا لج پلو میرے ذہن میں جی سوال آیا ہے کہ تونوں سب تو زیادہ محبت کے دین آل تھوڑا جا آستہ بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے امرو بیناساندے نے لج پلو سب تو چکی محبت کے دین آل جائے حدیث وخاندی ذمہ داری میری حضور فوراں فرمایا آئشہ نال صدیق باب دی صدیقہ بیٹی اوے غیرت مند مواد غیرت مند پترو صدیق باب دی صدیقہ بیٹی ام المومنین ام المومنین ام المومنین ایک سوالوں میں نکالا حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ پڑھتھانے ہو اے سارے دی ماں نہیں اے سب دی ماں نہیں اے صرف مومنہ دی ماں مطحار پھر لو کھاتا سمجھے میری بھی ماں اے دا گاندت اے دا نیر نہیں مچے ام المومنین سنونا کی پیانا ام المومنین اللہ دی عزتی قسم حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صرف مومنہ دی ماں کنہ دی ماں نے آیا ہن سنونا دی سبکے کی جملہ دین چاہ گے بول چھڑے امر بن آسان دے نیرے حضور سب دو چوکی محبت کی دن آجے فرمایا آئشہ نالا ججلے حضور رہے نکال کیتی نا اے تکو میرے وال آن دنے نہیں آکا جی میں بی بیاں چونی پوچھی ہے بندیاں ہوئی چون پوچھی ہے اچھا جلے امر بن آسان دے نیرے دوبارہ حضور مردہ فرمایا اچھا مردہ بچو ابو ہاں آئشہ دے باپنا یارے گارے مزار مصطفیٰ امراض مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لو بھئی سنیو امر بن آسان دے نیرے دو سوال پوچھے جو میں پوچھنا چاہتا تھا سو جواب ہی نہیں ملیا توجہ تو جو جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ جواب ہی نہیں ملیا فرما دے نیرے میں موڑا کھیا اچھا آقا جی ایک دونوں باپ بیٹی تو بار عائشہ پاک ابو بکر پاک اینا دونوں باپ بیٹی تو بار سب تو چوکی محبت کی دن آل جائے حضرت امر بن آسان دے میرے تیجے سوال دے دونوں نے پتا کیا فرمایا حفظہ نال ام المومنین ام المومنین جناب حفظہ رضی اللہ تعالی انہا اور سلمہ ترجی سے لیونا چاہنا عمر بن آسان دے لے حضرت نے نکل کیتی نا کہ حفظہ نال فرما دے نیرے میں موڑا تھے بنے لجپا لو میں آگے بھی جو آپ نے گزارش کیتی بی بییاں چو نہیں پوچھتا پیا بندیاں بھی چو پوچھتا پیا فرما دے نیرے میں نکل کیتی حضرت اچھا مردہ بھی چو ابو ہاں حفظہ دے باپ نل حفظہ دے باپ نل مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ امیر المومنین حضور دی امت دا محدث سنو سنیو میرے نبی نے فرما صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث اندھا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے صحابہ پوچھے اللہ جب پالو محدث کنو آنے نے حضور نے فرما تتکلم الملائکت ولا لسالہی جدی زبان اتے فرشتے بولن ام المومنین حضرت افساد والد کریم حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ حضرت فروق اعظم تے جے عمر دی گل اللہ آوے اپنا تے نو کرا نا آوے تے نا پڑھے آجے دیکھو بھے میں پڑھا خیال کے نہ کرنا پہا کہ بھئی کی راکو مشکل ہے کوئی گلی نہ پڑھو سون کے سبان اللہ کہہ سکتے ہو جے عمر دی گل لائی ہے کہ پھر صدی گل لائے حلالی پوتر تے عمر رو سلوٹ کر دے رہے نا شاہ جی کیا کھو گے میں کہا جے عمر پاک دی گل لائی ہے تے میں تے نوکری کر دا ہویا یہ ہویا کھاں گا اسلام کی عظمت صدفے دین کا گوھر ہے اسلام کی عظمت صدفے دین کا گوھر ہے شاہ کار رسالت جی نے کہی یہ وہ عمر شاہ کار رسالت جی نے کہی یہ وہ عمر ہے اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی اے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی آج عمر وچ اسلام آیا تو کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے شاہ کار رسالت جی نے کہی یہ وہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سبحان اللہ آخری جولہ مول کے میں بات ختم کرنا پہے ہیں لیکن میری ساری تقریر ایک پاس ہے حدیث دی آخری جولے سن لو عمر بن حسن نے منا دی ہو آقا کریم علیہ السلام کو لو چار سوال کیتے لیکن جو میں سوچ کے ایسے میں نے میرا جواب نہیں ملیا پہلا پوچھیا حضور نے فرمایا آشانال پھر پوچھیا فرمایا دے باپ نال پھر پوچھیا فرمایا حفظہ نال پھر پوچھیا فرمایا دے باپ نال عمر بن حسن نے پڑھتا رہے ہو میں ذرا سوڑا پہ کے دے کارا پہ کے پتا کیا نا لاجپالو اے علی کی دے جانا ہے لو جی میں تو انہوں بندے دس سکنا جڑے نہیں بولے عرض کر دے رہے ہیں میں کیا یا رسول اللہ پھر علی کی در جانا ہے ان ذرا تو اڈی میر بانی آپ بے سوا دے ہو جانا میروں کرے جی میرے میں ویک ہو ذرا حضور دے بارکت عمر بن حسن نے میں نہیں گل پوچھی نہ حضور علی کی در جانا ہے پہلا نبی پاک میرے والا ویندے سن پہ تے میری یہ کلان دا جواب ارشاد فرما رہے سن جس نے میں اینا پوچھا حضور علی کی در جانا ہے فرما دے حضور نے میرے والا چہرہ پھیر لیا فرما دے ملا دیو نبی نے میرے والا چہرہ پھیریا آنچہ کر کے حضور نے صحابہ والمکھڑا کر کے حضور نے فرمایا اوہ صحابہ اوہ میرے گناموں امر بن حسن انہ 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 حازہ یس علی نی نفس اے مینو میری جان دے بارے پوچھنا جے پہا اے اے صحابہ اے مینو میری جان دے بارے پوچھنا پہا عمر بن حسن نے حضور نے صحابہ والمکھڑا کر کے انہیں جملے بولے اے آنچہ کر کے پھر میرے والا دیکھیا فرمایا امر بن ناس علی تے میری جان ہے علی تے نبی دی علی نبی دی پیچھے کر دیں علی نبی دی جے تیری زمان جان آئے تے بول علی نبی دی جان ہے حسین نوکر حسین حضور دی آل دے نوکر حصاب دے نوکر ازواج دے نوکر اولاد دے نوکر جدی جدی نسبت حضور دے نال ساڑے سردہ تاج تے ہڑ گل آخری بات ختم تقریح ختم شیر ختم تے صدی دے ساڑ گلے ہون میں ٹوڑ چلنا میں جان دے جان اشارہ کر کے جان فلانے رنگ دے کپڑے نے فلانے رنگ دی چادر ہے فلانے رنگ دی ٹوپی ہے فلانے رنگ دی شرٹ ہے ایدر ہے بولنا کوئی نہیں بھیا تے جدو خطیب اشارہ کر دے نا پھر تبھی بات پتا سناب اترا مولوی مولوی تمہیں کہا یہی نا پھر وہ دو پڑ لہی دا سبان اللہ کہا لہی دا مہین نہیں چاہتا کہ میرے جان تو بات تے نو تے نو تیرے یار چند سجند جڑا انسلٹ کرن دی تیس واسہ پاکا دی گالے درہ پڑے بان کے بہدرا نوکر بان کے بہدرا اترا میرے نبیدوں گولا مدرت واجہو فرمائیو تے نوکر آن تے داو تے فکر دے مانگا اے ہوئی موناتی کرانگا میں سوکھا جا پڑھاں گا تاکہ ساتھا بندہ بھی میرے ملکے پڑھے شاہ جی کی کہنا چاہو گے میں کھنوں پر اپنی نوکری دیل داؤیا اے ہوئی ایلان کرے گا نارشتے ضروری نے لا یار ضروری نے نارشتے ضروری سارا شیر ریو داتے نہا پڑھو کبز کم ضروری نے اے درا محبت پڑھ لیا جے تے میں خطیب آدمی یا منو صاف فتح لگ دائے پیا کیڑا منو وخان واسدے پولے پولے لب پیا ہلا دائے تے کیڑا سینے لنورا کیا دائے نارشتے ضروری نے لا یار ضروری تے کیڑا سینے لنورا کیا دائے نکätشتے ضروری نے لا یار ضروری نے دن ہشر نمکسلا لے شرکار ضروری نے دن ہشھر نمکسلا لے شرکار ضروری سرکار ضروری نے اے تو نیا واریوں دات فکر پیا دیلا اوچھا دیار کتورت اوچھا دیار کتورت اوچھا دیار کتورت اوچھا دیار کتورت تُوشی بھی پڑھو میل کے محبت نال چھا دیار کتورت اوچھا 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 دیار کتورت پھر چار صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی اے پر چالوں جے ملنا ہی پھر چار اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ سننے کو دلوں جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فغر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے 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 ہیں صحابہ میں کیا ہونے نیک وی ماماں دے کردار ضروری میں ہونے نیک وی ماماں دے کردار ضروری ہے ہونے نیک وی ماماں دے کردار ضرور مادہ کردار چنگا ہوڑا کیوں ضروری ہے سن ذرا اپنے مقدراتیں ناج کر گنیا کیا اسلام کی نبید و گلاموں جس دل میں شاخِ الفتِ حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخِ الفتِ حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں شکول کی طولت ملی نہیں اے مجھ کو تو میری ہی مانے مجھ کو تو میری ہی مانے تجھ کو تو تیری ہی مانے تجھ کو تو تیری ہی مانے ہم کو ہماری ماؤں لے بس یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ لانت جس میں انوی نہیں پھر کیوں نے یہ زیاں کیے ہونے نیک وی ماماں دے کردار ضروری نے دین میں حشر لپا ششی لئی سر